بسم اللہ الرحمن الرحیم سس اے الیکٹرانکس چینل مکشو حمدید آج ہمارے پاس ایک سولر چارج کنٹرولر ہے یہ خراب ہے اس کو آج ہم انپیر کرنا سکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتائیں گے اس کو کیسے اس کے فارٹ کو ٹریس کرنا ہے اور اس کو کیسے ریپیر کرنا ہے تو آپ کو دیکھ ساتے ہیں یہ جو سولر چارج کنٹرولر ہے یہ ہے 20 اپیر کا دیکھیں 20 اپیر 12 اوٹ چوئی اولڈ made in china ہے یہ جو کنٹرولر ہے آپ کو نظرار ہوگا یہ بیٹری کا پاسٹیو ہے یہ بیٹری کا نیکٹیو ہے یہ لوڈ کا پاسٹیو اور یہ سولر پینل سے جو ہوتی ہے ہماری وائرز اس کا پوزٹیو اور اس کا نیکٹیو تو پہلے اس کو چکر کرتے ہیں اس میں کیا فارٹ ہے پھر آپ کو دکھتے ہیں اس کو کسیر پیر کرنا ہے ہمارے بارے اولڈ کی سپلائی ہے ایک لٹر پر اس کو آن کر لیتے ہیں اس کو کولیے جو آن جو دیکھیں ہم نے اس کو تیرا اولڈ بھی بس لفٹ کیا ہے تیرا ساتھ آٹھ پر تو اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں جی اس کے لئے جو وائرز یہ ہے پاسٹیو وائر یہ ہے نیکٹیو وائر تو اب اس کو لگاتے ہیں جی پاسٹیو وائرز کی پینل کی جو بیٹری سے آتی ہے یہ دیکھیں ہم نے لگا دی اور یہ ہے نیکٹیو مجھے دیکھیں ہم نے لگا دی ہے سارے ہیں لیکن ہمارا جو پینل ہے جو چارج کنٹرولر ہے وہ بلکل او نہیں ہو رہا جی یہ دیکھیں یہ کوئی وائلیو جو ہے وہ نہیں آ رہی کسی قسم کے بھی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی وائلیو نہیں آ رہی یہاں پر کوئی وائلیو چاہے کوئی سیکنڈ کے لیے ہو 0.01234 یہاں تک ہونے چاہیے پیجی آن ہوگا تو ہمارا چارج کنٹرولر بلکل آن نہیں ہو رہا کنٹرولر چارج کنٹرولر جس کو ابھی ہم جلی سے کھول لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جس میں کیا فائلٹ ہے چارج کنٹرولر کو ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے باقی جو چارج سکریو لگے ہوئے جب ہم کھولتے ہیں سکریٹ کو نکالیں گے باہر پھر جا کے اس میں کیا فائلٹ ہے کیوں نہیں آن ہو رہا ہے جس کو ہم نے کھول لیا ہے جی ریز کی کٹ جی اس کو آن کر دیں سائیڈ پر اور جی رہی ہماری کٹ سب سے پہلے جی اس کیٹ کا جو ہے چیکنگ کریں گے کہ اس میں کوئی چیز کوئی کمپننٹ جلا ہوا ہو موقع نظرہ رہا ہو پھر حال تو ہمیں یہ سکھ کوئی ایک پوڈٹ کو نظرہ رہا ہے جو ہمیں بلکل پھٹا ہوا جلا ہوا نظرہ رہا ہو جا بلیک ہو گیا ہو کارا ہو گیا ہو سب سے پہلے ہم یہاں سے چیکنگ شروع کریں گے یہ ہمارا جو فیوز رکا ہوا ہے 30 امپیر کا 30 امپیر کا تو اس کو ہم چیک کریں گے تو اس کو جی رہا جی ہمارا میٹر ہمیں کٹیونٹ پھٹی ہوا ہے جی تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی رہا فیوز کے جو پوائنٹس ہیں جی والے ایک جی اور ایک جی یہ دیکھیں جی میرا فیوز بلکل ٹھیک ہے جی تو بطلب ہمارا فیوز ڈیک ہے پھر اس کے پاس ایف ٹھیک ہوتے ہیں جی انہیں ایف ٹھیک کریں گے ہمیں تو کوئی شورٹ نہیں ہو گیا جس کے بارے سے جی ہمارا جو کنٹرول درہا ہے جو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ پتہ ہے پھر بلکل کو پروپ کو سینٹر والی پن پر رکھیں اور ریڈ کو باقی دونوں پر آگے چیک کریں تک پتہ لگے کوئی شورٹی جو لیک کر جائے گا نہیں تو یہ دیکھیں جی تینوں ہی ٹھیک ہے تینوں ہی ٹھیک ہیں جی تو یہاں پر مسئلہ سے کون نہیں ہے تو لو جی اب ہم اسے کارڈ کو چیک کرتے ہیں جی کہ اس میں کہاں پر فارٹ اٹریس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پوزٹی پوائنٹ آجی جہاں میٹر کنٹینٹی پی ہے یہ جہاں ہمارا پوزٹی پوائنٹ اس کو چیک کریں گے جی لگا ہوئے جی ہمارا ڈائیوڈ اس پہ چیک کرتے ہیں جی ڈائیوڈ جو اس پہ آ رہے ہیں جی ڈائیوڈ کے جسی طرف وولٹیج جو آنے چاہیے گیمرا ڈائیوڈ شاٹ سنید یہ دیکھیں آ رہے ہیں جی تو جی ہمارا گراؤنڈ اس کپیسٹر کو کپیسٹر لگا ہوئے جی جو انچان بنا ہوتا ہے بلیک تو یہ ایکٹو ہوتی اس پہ چیک کرتے ہیں ایکٹو بھی در آ رہا ہے تو جنی جی ہمارا ڈائیوڈ بھی ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو ہے جی سکشن جی اسکشن ہے اس کا جی اس بی لوڈ سکشن ہے تو جو بیٹری سکشن ہے جو آن ہوتا ہے جس کے ویسے بیٹری سے آن ہونا اور ورہ کرنا ہے تو ادھر تک ہمارے وولٹیج آرہے ہیں جی یہ لگا ہوا ہے جی ایک سمی ڈی ریگولیٹر جو تقریبا 3.3 وولٹیج پانچ سے لے پانچ وولٹی کے آس پاس ہوتا ہے تو یہ ریگولیٹر لگا ہو ہے اس کپیسٹر پر وولٹیج آنے چاہیے جی تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں جی کہ ہمارے جو وولٹیج ہے سپلائی کے اس ریگولیٹر پر جو وولٹیج ہمارے 3.3 وولٹیج آرہے ہیں کہ نہیں آرہے ہے تو چیک کرتے سپلائی لگا ابھی سپلائی ہم نے سپلگا دیا جی تو اس میٹر کو ہم نے 20 وولٹیج سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو کرتے آن یہ دیکھیں جو ہمارا میٹر ہو گئے آن اب یہ پر وولٹیج ہا کرتے ہیں اس پوائنٹ پر جس پر بیٹری لگائی ہے یہ دیکھیں 13.04 وولٹیج آرہے ہیں جو کہا جی اب ہم کریں جی ہمارا گراؤنڈ یہاں پر آرہا ہے اس کپیسٹر پر جی گراؤنڈ آرہا مطلب اس کپیسٹر گراؤنڈ آرہا ہے تو اب چک کریں گی ہمارے کہاں تک جاتے ہیں کہاں پر نہیں بنتے وولٹیج تو یہ رہا جی ہمارا گراؤنڈ اور جی رہا جی ہمارا وہ مین آرہے ہیں جہاں تک آرہے ہیں جو ہمارا ڈائیوڈ لگا ہو آگے ڈائیوڈ کے دیکھیں گے آگے ڈائیوڈ جا رہے ہیں جی تو اب آگے جی ہمارا ریگلیٹر جی دیکھیں یہاں پر گلٹی دیکھیں جی اس پر 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 ہمارے 3.3 وڈی انجائی لیکن نہیں آرہے جی دیکھیں 3.3 وڈی ہمارے یہاں پر نہیں بن رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے وڈی نہیں بن رہے ہیں نو جی اب ہم اس کو ملٹی 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 سی ٹیس کرتے ہیں اس کے جو کمپوننٹ سے کمپوننٹ کو دیکھتے ہمیں کیا فالت ہے جی دیکھیں ہمارا اسمڈی رگولیٹر لگا ہوا ہے یہ لگی ہے 10 کے دیسٹنس اور یہ لگا ہوا ہے ایک ڈائیوڈ 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 ایڈرگلیٹر کی ووٹی والی اس کے ساتھ کنیکٹر ہے تو ابھی اس کو چینج کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس ٹائیویڈ کو اتارتے ہیں انہیہ لگاتے ہیں اس کے جگہ پر تو اس کے پلائٹک آپ کیا رکھیں اس کو اپنے سوڈر ایرن کے مدد سے اتار سکتے ہیں آپ ایزیزی تو دیکھیں ہم نے اس کو اتار لیا جی ہمارا ہے ڈائیوڈ اس کے جگہ ہم نیا لگائیں گے اس کے جگہ پر ہم چک کرتے ہیں اس کو ویڈیو جی اگر ڈیٹیل کے ساتھ بنایا ہے تو لمبی ہوتی ہے اگر شورٹ کریں تو اگر شورٹ کریں جی ہوتی ہے پھر ڈیٹیل کا پتہ ہی چلتا کہ کیا کام ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو اس کو ہم نے لگا لیا جی اب سپائیوڈ کو تو پھر آپ دکھاتے ہیں انہوں کو پھر دوبارہ سپائیس کو دیکھیں چاہ کرتے ہیں تو اس کو دیکھا چاہ کرتے ہیں جی سپائیوڈ کرتے ہیں جی سپائیوڈ کرتے ہیں سپائیوڈ کام ہم نے آن کی ہے جی لیکن ابھی تک بھی ہمارا جو کنٹرولر ہے آن نہیں ہوا تو اس میں لیوڈ کروی وولٹیج نہیں بنے ہیں تو ہم چاہ کرتے ہیں جی دوبارہ وولٹیج کو کہ ہمارے وولٹیج جہاں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں جہاں بد وولٹیج ہو کے ہاں جا رہے ہیں تو جی رہا جی اس کا جب ہمارے وولٹیج ہا رہے ہیں پروپرلی یہ ہمارے بھی ہا رہے ہیں بہر ہمارے وولٹیج اس کی پیٹر میں جہاں 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 ہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے 3.3 بولٹیج جہاں جہاں پر سے لے کے 5 بولٹیج تک آن چاہائیں تو یہاں 3.3 آر ہو رہے ہیں جی دیکھیں اب بھی ہمارا دنس آٹ ہے وہ آن نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درستنس لگی ہوئی ہے ایک دس کے اس کے ساتھ کام ہوتے ہیں تو سمجھ لوگ ہمارے جو راگلٹر ہے وہ قراب ہے اور جو ہوتے بڑھ رہے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں سپلائی کام کر کے دیکھیں سپلائی کام کیا ہے ہوتے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو راگلٹر ہے یہ خراب ہے ہوتے بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں ہوتے بڑھ رہے ہیں ہوتے بڑھ رہے ہیں ہوتے بڑھ رہے ہیں ہوتے بڑھ رہے ہیں پہلے جو ہے سورٹڈ آٹین سے اس جب کو اچھی طرح صاف کر لیں پھر جو ہے نیا رگلٹرز پہ لگائیں اب ہم جائے جی نیا رگلٹرز پہ لگائیں میرا سولڈر چارج ہے جی کنٹرول در پھر ٹھیک ہو جائے تو اس کو سولڈ کرتے ہیں جی پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم سولڈ کر رہے ہیں جی ہمارے رگلٹرز پہ لگایا ہے اس کو سولڈ کرتے ہیں جی سولڈ کرتے وقت ہی دیان رکھیں جی اس کے جو تین پنے ہیں جی اپس میں اٹیاش نہ ہو پائیں ہونے پائیں جی کنکہ اٹیاش ہو جائیں گی ہے تو ہمارے موٹ جا ہوں ہمارا سکڑے ہو شاجہ ہو جائے گا تو یہ رگلٹرز ہم نے لگا دیا ہے جی اب ہم اس کے دوبارہ انکر دکھتے ہیں جی ہمارا سولڈ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو کرتے ہیں سلائی پہ آن جی دیکھیں ماشواللہ سے بلکل سلائی دی ہم نے تو جی ہمارا ہے جی جو ہمارا فارڈ تھا جی وہ اس ریگلیٹر میں تھا اور جو ہمارا ڈائیوڈ ہے اس میں فارڈ تھا دوبارہ آف ہم نے کر دیا ہے دوبارہ آن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چارج کنٹرولر بھی لوگ کل ہو گیا ہے جی تو اب آپ کو وٹیو دکھاتے ہیں ریگلیٹر پر کتنے وٹیو کریٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا ریگلیٹر آن ہو گیا ہے جی تو یہ رہا ہے ہمارا گراؤنڈ ہمارے جو ولٹیج ہیں جی وہ پراپلی بن رہے ہیں یہ درہا رہے ہیں ولٹیج ہمارا چارج کنٹرولر بھی لوگ کل ہو گیا جی تو ابھی جو اس کے جو سیکشن ہے جی اس کو چیک کریں گے جو لوڈ والا ہے اس کو بند کرتے ہیں یہ بھی لوڈہ سیکشن میں بھی فارٹ آیاتا ہے کبھی کبھی اس کو ہم نے چیک نہیں کیا تو بھی چیک کرتے ہیں اس کو تو یہ رہے جی ہمارا ملٹی میٹر رہا ہمارا جو کنٹرولر بھوتا ہو گیا جی آن تو سب سے پہلے جی لوڈ کے لیے لگا ہوتا ہے یہاں پر ڈائیوڈ یہ دیکھیں اس ڈائیوڈ کو چیک کرتے ہیں جی کیونکہ جی اس میں لوڈ میں ہمیں بھی فارٹ آیاتا ہے تو یہاں دیکھیں جی اس کے جو ڈائیوڈ ہے یہ بھی جل ہوا ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں جی ہمارا جو لوڈ والا فنکشن ہے جو ادھر سے جے بھی پر کلک ہو جائے گا اس کو کرتے ہیں اس کو ہم نے کر لیا جو لوڈ تو اس کے جگہ پہ ہم نیا لگاتے ہیں جب کمپوننٹ تو ڈائیوڈ جو ہم نے نکالا جو ہمارے پاس اس ایمڈ دنی ہے اس کی جگہ ہم جو ڈائیوڈ لگائیں گے جی یہ ایک ایمپیر میں ہے تو اس ایمٹی ہے جو اس ایمڈ نہیں ہے اس کو اس سے ہم نے پلیس کر دیں گے ہمارا جو چارٹ کنٹرالر پر ٹھیک ہو جائے گا ملتا ہے ملتا ہے ہم اسے کچھ کریں گے ہم نے لوڑ والا چیز کر لیا جی تب سپلائی کرتے ہیں آن اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں چرچ کرتے ہیں ہمارا سلزر چارج انٹرول رب لکھے ہو چکا ہے تو اب اس پر لوڑ کر دیکھتے ہیں ہم نے لوڑ والا فنکشن ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس کو دیکھتے ہیں یہ دکھاتے ہیں ابھی کہ ہمارا لوڑ والا فنکشن ہے یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہمارا لوڑ والا فنکشن ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو یہ دکھیں یہ مارا لوڑ والا فنکشن ہے بلکل ہوکے کام کر رہا ہے ہمارا بل بان ہو رہا ہے ملکل ٹھیک ہے ہمارا سلزر چارج کنٹرولر ہے بلکل ہو گیا جی ملکل ہو گیا ٹھیک تو جی ہماری وزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کا سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور اگری ویڈیو تا کے لئے اللہ حافظ